اور میر کراچی کے عہدے کی مدت خاتم ہو گئی چار سال کے دوران وسیم اقتر کا سبائی حکومت اور وفاق حکومت کی جانب سے مدد نہ کرنے کا شکوہ رہا وسیم اقتر اختیارات اور وسائل کرونا بھی روتے رہے سو روزہ صفائی مہم کے بلندو بانگ دعویوں کی طرح میر کراچی کی ایم سی کے محکموں سے کرپشن کا خاتمہ بھی نہ کر سکے تفصیلات اس رپورٹ میں دو ہزار پندرہ کی انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی بلدیاتی قیادت نے اپنی مدت پوری کر لی میر کراچی وسیم اقتر کی مدت پوری ہونے سے متعلق جلد نوٹیفکیشن متوقع ہے تیس اگرز دو ہزار سولہ کو وسیم اقتر نے جیل سے باہر آ کر عودے کا حلف اٹھایا جس کے بعد انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا سولہ نمبر دو ہزار سولہ کو عدالت سے زمانت پر رہائی ملی تو وسیم اقتر نے عودہ سنبالا شہر کی ترقی کے ایم سی کے محکموں میں بہتری کرپشن اور گھوست ملازمین کو ختم کرنے کے بلند و بانگ دعوے سو روزہ صفائی مہم میں حقائق کے برق سے دس لاکھ کچھرہ اٹھانے کا بھی دعویٰ کیا جس کا بھانڈا لینڈفیل سائٹ کے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ نے پھوڑ دالا چار سالہ مدت کے دوران میر کراچی شہر کو کوئی بڑا منصوبہ نہ دے سکے چیف منسٹر آف سندھ گورنر آف سندھ یہ کون لے گا کون ایک جواب نہیں ہے اس کا بھی مختلف ڈسٹرکوں سے آکے یہاں بس گیا اور تمہارے لیے یہ پیریس ہے نیفینس کلفٹن میں تم نے جیسے گھر خریدے ہیں مجھے پتا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے اس پہ پرائم منسٹر کچھ کرے چار سال سٹریس میں رہا ہوں اس سی ایم کی وجہ سے میر کراچی نے اپنے دورہ حکومت میں کی ایم سی کے اسپتالوں کی بہتری عدویات کی فراہمی پارکوں کو بہتر بنا کر چائنہ کٹنگ سے بچانے عدالتی فیصلوں کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ کر کے ایمپریس مارکٹ کی بحالی زلفقار آباد میں آئل ٹرمینل کے قیام کو اپنی بڑی کامیہ بھی قرار دیا وسیم اقتر نے اختیارات اور وسائل کا رونا رو کر وفاقی حکومت اور پورے ملک کو بھی متوجہ کرنے کا دعویٰ کیا کراچی کے لیے اب سیریسلی صاحب اقتدار کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا پانی کے ڈسٹریبویشن کا نظام سیویس کا نظام کچھرے کے ڈسپوزر کا نظام کرنا ہوگا وسیم اقتر کی ایم سی میں کرپشن کو ختم کر کے ادارے کو بہتر نہ بنا سکے اور کی ایم سی کے ٹیکس اعداب بھی پورے نہ کیے جا سکے